کربلا اے مولا ہر انسان ہر مومن ہر ابو عاشق جس کو عشق ہے محمد العالم محمد سے جس کو عشق ہے ریپیس سے اس کی یہ گرین جگہ میری بھی یہ گرین جگہ آپ ویڈیو کو دیکھیں ساتھ ساتھ میں اپنے جذبات کو بتاتا ہوں جب میں یہ وائس اور کر رہا ہوں کربلا سے واپس آنے کا ایک یا لیٹھ مہینے بعد کی یہ ریکارڈنگ میں آپ جوٹ کرنے لگا ہوں لیکن ابھی بھی میں اس منظر کو جو دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں میں میرے دلی میں میرے وجود پہ یہ تاری ہو جاتا ہے میرا عشق میرا محبت میرا ایمان ترولا چھوٹے ہوتے نا ایک کسی بھی جلوس میں جاتا تھا تو ایک نعرہ سمجھتا تھا ہے ہماری درسگاہ وہ کہتے تھے آگے کربلا کر بڑا میں چونکہ ایک اہل سمنہ جماعت میں پیدا ہوا تایا میرا امام حسد تھا تو مجھے مطلب اہل تشریعوں کے ہاں نہ جانے کی جزت ہی نہ اس طرح کی جیسے جیسے بڑھتا گیا کرم تھا اہل بیعت کا کرم تھا پاک صحیحہ سلام آ رہا کہ انہوں نے مجھے اپنی محبت کیلئے چھنا مجھ میں عشق پیدا ہوا وہ عشق وہ درد وہ آگ وہ تڑب جس کے بارے میں آپ کو میں سٹوری بھی ایک چھوٹی سناتا ہوں بسکلی میں تھوڑا سے پڑھا لکھا بھی ہوں مجھے جوب کی آفر پچھلے سال بہت زیادہ ہیں اس سے پچھلے سال میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے انشاءاللہ مولا کے در پہ جانا اور میرے اس ارادے کو منظوری میں بدلا پاک صلیحہ سلام ہونا ہوں مجھے یہ میں روتا تھا میں کہیں بھی مجلس میں جاتا تھا ایک ہی دعا کرتا تھا میری کربلا کی منظوری میں میرا عشق پروان چاہیے اسلام علیکھے یا ناصر الحسین یہ وہ صحابی ہیں جو مولا کی مدد کرنے کے لئے کربلا آئے تھے نام امکار حبیب ابن مظاہر بتا رہا تھا کہ ابھی کچھلے سال میں رہ گا تھا مجھے اتنی جوپس آف ہوئے لیکن میں نے کہا ہے مجھے کربلا تھا میں نے محنت کی مزدوری کی اتہاڑیاں کی مجھے ایک روپایاں کٹھا اپنے عشق کو پروان چلاہتا تھا گھر سے نکلنے سے لے کے کربلا پہنچنے تک کا جو رستہ تھا جتنی مشکلات تھیں مجھے وہ پسانیوں میں نظر آیا مجھے ان میں عشق میں نظر آیا آپ یہ جو قبرِ اتہر دیکھ رہے ہیں مجھے وہ سنیدن کا یہ وہ خونے رسول کا کیا میں دوں یہ جو آپ قبر جاتے ہیں مجھے ان میں نے بولا نہیں جا رہا ہے میں کیا بتاؤں علیہ قبر جاتے ہیں یہ صدر جاتے ہیں جاتے ہیں مولا حسین جس کو میرے لبی کاندوں پہ بٹھنے پہ جاتے ہیں خطبہ دے رہے ہوتے تھے تھے سزادے آ جاتے تھے جو آپ ان کو اپنے پاس بتاؤں کیا کیا مسلمان ہیں یہ ایک سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ سب کو آپ کسی بھی مذہب سے کر رہے ہیں میں بھی سوال کو بلکل سکوڑ نہیں کرتا لیکن اسلام تو پڑی نیار کیا احسان کیا رہے ہیں کتنا بڑا احسان ہے کربلا میں آپ آتے ہیں تو رستے میں آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں دوسرے شہر سے تیسرے شہر جاتے ہیں آپ کو ہر جگہ پہ سادات کی قبریں نظر آتی ہیں کربلا کے اس میدان میں تین مین جو قبر مبارک ہیں ایک حبیب ابن مظاہر کی ایک سیون شریف کے والی کے والد یہ وہ جگہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ملے حسین کا سر شمر لائن نے مجید اتر سے علا کیا ہے شباز کلندر کے والد کو یہاں پر کہا ہے بیب ابن مظاہر کی قبر کیونکہ صحابیوں رسول ہیں اس کے بعد یہاں پر تیسری قبر جو مولا حسین کے حرم کے اندر ہیں وہ ان شہدہ کی ہیں جن کو گنجے شہدہ بھی کہا ہے جو مولا حسین کے صحابی تھے میرے نبی کے صحابی ان میں بچے تھے بوڑے تھے مسلمان تھے کافر تھے عیسائی تھے جہودی تھے یہ آپ دیکھیں گے میں نے ویڈیو بڑی آرام سے پورے روزے پر قرار کیا جو میرے مولا کا ظاہر ابھی اس وقت تک نہیں جائے اور وہ چاہتا ہے میں ایک ایک جگہ کی زیارت کریں یہ جو دیکھ رہا ہے وہ اس کا کوئی دو شوق رکھتا ہے جو ایک ایک جگہ کی زیارت کا اس کو میں صرف اتنی ریکویسٹ کر سکتا ہوں جتنی ویڈیوز آپ لوڈ کی ہوئی ہے گھر سے لے کر واپسی کار آنے تلق کی آپ اس بندے کو لنک شیئر کریں اور اس کو بولیں ٹائم ہی نکالیں اور اپنی زیارات اس انداز سے کریں کہ مولا میری بھی منزیریں میں بھی مولا اس کربلا کی زمین پر اپنے آپ کو لے آؤں میں بھی وہ کسیدہ یاد آ رہا ہے وہ کلام یاد آ رہا ہے وہ سینڈ بانٹ رہے ہیں کائنات لے جاؤ اللہ میں جنت کیا تھی میرے مولا جنت کے سرطہ ہوں جنت کے سرطہ ہوں میں وائس پور کر رہا ہوں اس کے پیچھے آپ کو دوسری وائس بھی سنائی دے گی مولا کے حرم سے آپ تھوڑا سباہ نکلے لیں اس جگہ کو آپ تسریروں میں ویڈیوز میں اکثر دیکھتے ہیں جب بھی کربلا کی کوئی بھی کوشت لگتی ابھی میں نے جو تھم ڈے لگایا وہ بھی بھی سرطہ ہوں یہ میری وہ ڈریم جگہ تھی کہ میں کربلا کی زمین پر کھڑا ہوں ایک طرف دیکھو تو مولا حسین کرو جاتا ایک طرف دیکھو تو مولا عباس کرو گا میری آنکھیں آپ دیدہ ہو رہی ہیں ابھی ڈیکارڈ کرتے ہیں وائس آور کرتے ہیں میری مولا نے اتنا مجھ پہ کربلا کیا مجھ کو کربا منا مجھ جیسے ناچیز کو مجھ جیسے گناہگار کو کربلا منا شکریہ مولا تیرا کروڑوں شکریہ اور ہر اس جس کے دل میں آنسان آپ کو آنسان موسیقی موسیقی ہر اس دل کو مولا اپنے ترکے پڑا ہر اس دل کو مولا اپنے ترکے پڑا یہاں سے آپ نکلتے ہیں تو دو مین رسطے آتے ہیں مولا کے رہے ہیں ایک رسطہ جو مولا حسین کی طرف ہاتھ رہا ہے بہت بڑا مولا علیہ السلام کی روزے کے دی میں جتنا چلتا تھا کلومیٹرز میں وہ ہیں میں تھکاور نہیں ہوتی تھی اس کو اگر میں کہوں تو یہ آدھے کلومیٹر سے بھی کام ہوتی لیکن میرے اندر جہان ہی نہیں بچتی تھی مولا باس کے پاس جاتا ان کے پاس بیٹھتا تو حمد نہیں ہوتی تھی اٹھ کے کہی اور چھاں مولا حسین کے پاس جاتا ہے بیچ میں ایک سے دو اکڑ کا سفر ہے ایسا لگتا تھا جیسے وجود کے اندر جان ہی نہیں یہ وہ لجپال ہیں جن کے بارے میں جن سے میرا نبی محبت کرتا ہے میرا اللہ محبت کرتا ہے جن کا اتنا بڑا احسان ہے دین پر اتنا بڑا احسان ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان کا قرض اتارنا تو دور کی بار میرے اللہ نے جنت تو قدموں میں رکھ نہیں یہ اتنے لجپال ہیں اللہ اللہ مبارک کے پاس میں مجھ کو مولا عباس نے اکلے سے لسکتا ہے ہر میں کتنے لگتا ہے مجھ جیسے گناہگار پر پھینے سے لگتا ہے میرا وہ خواہش ہے میرا وہ ڈریم جو مولا نے منظور کیا اپنے در پر بلایا اب دل میں ایک ہی تمنہ رہا کہ مولا ایک بار زیارت شام کروانا ہے مولا سے یہ ریکسٹ کریں پاک سے یہ ریکسٹ کریں پاک سے یہ ریکسٹ کریں جنت البقی میں آکے شکریہ ادا کرنے کے تفعیب عطا کریں میں اپنے نفی سے یہ دعا کرتا اپنے اللہ سے یہ دعا کرتا میرے اللہ مجھے ایک بار مدینے پا ایک بار شام کی زیارت میرے دل میں کوئی حسرت ہے مجھے کچھ نہیں چاہتا کوئی نوکری کوئی چاہتا ہے کوئی پیسہ مجھے کچھ نہیں چاہتا میرے مولا قلے ترکے میرے مولا قلے ترکے میرے مولا قلے ترکے میرے مولا قلے ترکے جانبے سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کر دیجئے اللہ حافظ